بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید کسانوں کو ہم کیکر وغیرہ دے رہے ہیں تاکہ پاک پتن کا جو ایریا جہاں پر بارشیں رکھ چکی ہیں اس پورے سیزن کے اندر ایک بھی موصلہ دار بارش نہیں ہوئی ہے اس سلسلے کو دوبارہ سے چلانے کے لیے ہم اس علاقے کو انشاءاللہ گرین کریں گے سرسبت اور شہداب کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہے گورنمنٹ آئی سکول کے پلے گرونڈ میں گرین ان کلین پاکستان کے حوالے سے جو ہے پلانٹیشن کے لیے گا رہے ہیں جس میں جسٹرک افیسر انوائرمنٹ پاک پتن بھی تشریف فرما ہے گریٹیو صاحب بھی ہیں اور باقی جو ہے انجیوز والے بھی ہیں تو یہاں پہ جو ہے درخت جو ہے وہ ہم نے ہر سکول کے اندر اتنا زیادہ لگا دی ہیں پاک پتن جسٹرک کے اندر اور یہ ہم نے بچوں کو بھی یہی پیغام دیا ہے وہ اچھی ہوگی وہاں پہ جو پلویشن ہے وہ ختم ہوگی تو اس لیے میری آپ تمام جو ہے یہاں پہ گہدرینگ ہے اس سے بھی اور تمام بچوں اور والدین سے یہ گزارش ہے کہ وہ زیادہ زیادہ درخت لگائیں اپنے گھروں میں لگائیں پلارٹس میں لگائیں سکولوں میں لگائیں تاکہ ہمارا جو ملک ہے کلین ان گرین جیسے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے جیسے کہ عمران خان کا بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ڈیو صاحب محترم نے بتایا کہ گرین اینڈ کلین پاکستان کے سلسلے میں یہ جو مہم جاری اور ساری ہے اس میں ایک زبردست کام موجودہ حکومت نے شروع کیا ہے اور اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ ہمارے روڈز اور مختلف جگہیں جو تھیں وہاں پر بہت زیادہ ضرورت تھی اس بات کی ہمارے دفاتر میں سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹریز میں اور پورے پاکستان میں کہ پودے جو ہے وہ ہر جگہ ہونے چاہیے تو اس کو ایک مربوط اور منظم انداز میں جس طرح اس حکومت نے ایک اپنا سلوگن دیتے ہوئے اس کو آگے بڑھایا ہے یہ یقیناً ایک پاکستان دوستی اور محول دوستی کی ایک بہت بڑی مثال ہے اور آج ہمارے وزیراعظم صاحب نے وہاں پہ دشنبہ میں جو ایک کانفرنس ہو رہی تھی اس میں بھی وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ محول کو اور ہم نے کس طرح بہتر کرنا یعنی پوری دنیا کو ایک ایسا انہوں نے پیغام دیا ہے جس میں پہلی دفعہ پاکستان کی یہ آواز بھی پوری دنیا میں گنج رہی ہے کہ محول کے لیے پاکستانی قوم جو ہے وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہے اور انشاءاللہ جس طرح یہ کام ہو رہا ہے وہ دن دور نہیں کہ پاکستان کا شمار جو ہے وہ انتہائی ان ممالک میں ہوگا جہاں پر جو ہے وہ محول بہت خوبصورت ہوگا اور ہریالی ہی ہریالی ہوگی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج گورنمنٹ ہائی سکور کے پلے گراؤنڈ میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ہدایات اور ان کے ویژن کے مطابق پلانٹیشن کا آگاز ہو رہا ہے جس میں مختلف قسم کے پودے لگا جا رہے ہیں اور یہ پودے محولیتی علیہ دکوی کو کم کرنے بہترین کردار دا کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں یہ قدرتی ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں جو کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیزن کو انسانوں کے لئے چھوٹے ہیں ایک نارمل سائی کا درخت یعنی ایک عام سائی کا درخت پنتالیس پاؤنڈ آکسیزن جو سالانہ معیہ کرتا ہے انسانوں کے لئے اور اتنی ہی کاربن ڈائی آکسائیڈ اپنے اندر جذب کرتا ہے تو یہ اپنا حقیم نتفلہ صاحب اور جناب غلام صورت صاحب کی کعوشوں سے یہ تقریب کا آغاز ہو رہا ہے اور محول کی حدود کیکلے بہترین کعوش شکریہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پلے گرانڈ گورنمنٹ ہائی سکول پاک پتن میں کلین اینڈ گرین مہم کا آغاز کر دیا گیا جس میں کھلاڑی اور ہمارے ساتھ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے افیسرز ہیں ہم مل کر یہاں پہ پودے لگا رہے ہیں پودے لگانا صدقہ جاریہ ہے کہ درخت لگائیں جنت میں گھر بنائیں تو اسی سلسلے میں ہم بھرپور طریقے سے اس مہم میں شرکت کر رہے ہیں بہت سے کھلاڑی ٹیموں کے کپتان یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اسی سلسلے میں تو تھوڑی دیر میں یہ ہم پودے لگانے کے جو ہیں یہ شروع کر دیں گے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انتہائی مشکور ہوں ہمارے اسادزہ کران جن کے اوپر ہم فخر کر سکتے ہیں اور ان کو اس پرگام میں یہاں پہ تکلیف دینے کا جو مقصد ہے کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جب تک ان میں ہم تبدیلی لے کر نہیں آتے ہمارے پاکستان میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر ہمارے جو ڈیو ایڈیو ایڈیوکیشن ہیں ان کی نگرانی میں ہم انشاءاللہ طلبہ میں بھی شجرکاری کا کمپیٹیشن کروائیں گے ہائر سکنٹری سکول میں کروائیں گے کالجز میں کروائیں گے اور جو بچے زیادہ دلچسپی لیں گے شجرکاری میں ان بچوں کو ہم انعباد بھی دیں گے سرٹیفیکیٹ بھی دیں گے اب ہمارے پڑوس میں آپ دیکھیں کہ ہندوستان ہے وہاں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ہر زمیدار جو ہے وہ دس پودے پر ایکر لگائے گا تو میں استدا کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی شہری ہیں ہر شہری دس پودے لازمی لگائے اور اسی طرح ہمارے جو کسان ہیں اس میں بھی ہم نے مہم شروع کر رکھی ہے کسانوں میں ہم کیکر تقسیم کر رہے ہیں اور یہ دس دار پودے جو ہم نے منگوائے ہیں یہ شہر کی گرینری کے لیے ہیں تو انشاءاللہ یہ کلائیمٹ چینج آئے گا موسمی تبدیلیاں ہوں گی بارشیوں ہوں گی اس موسم میں آپ نے دیکھا کہ ایک بھی کھل کے بارش پاک پتن میں نہیں ہوئی اس کی بنیادی وجہ ہمارے یہاں پر شجرکاری کی کمی ہے ہم دو پرسنٹ سے بھی نیچے شجرکاری میں ہیں جبکہ پچیس فیصد جو ہمارا رکبہ ہے اس کی اوپر درخت ہونے لازمی ہیں تو میری استدا ہے کہ ہم سب مل کے جڑ کے ہمارے اسادزہ کرام ہمارے تعلیمی ادارے ہماری سماجی تنظیمیں ہمارے شہری ہماری انتظامیاں ہماری گورنمنٹ جب ہم ایک پیج پہ آ جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مرحلہ ہمارے لئے مشکل مرحلہ ہوگا انشاءاللہ ہم میدان میں ہیں جب تک ہم اس کو مکمل نہیں کر لیتے پاک پتن کو سر سبز نہیں کر لیتے ہم انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھیں گے تو میں خاص طور پر موجودہ حکومت خان عمران خان صاحب جو ہمارے وزیراعظم ہیں ان کا جو یہ خواب ہے کہ گرین پاکستان کرنا ہے انشاءاللہ ہم گرین پاکستان بھی کریں گے گرین پاکستان بھی کریں گے اور میں خصوصی طور پر اسادزہ کرام سے اور ماں سے علماء دین سے ترخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطبات میں اپنے جو ادارے ہیں ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں بچوں کی تربیت جو ہماری شجرکاری کے حوالے سے ہے اس کی اوپر بھی خصوصی توجہ دیں شکریہ اس وقت پوری دنیا میں جو محول کی خرابی اور محولیاتی آلودگی کا گراف جو بلند ہوتا جا رہا ہے اس کو کم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم نیچر کو پرموٹ کریں اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم درخت لگائیں جب درخت لگیں گے تو جو ہمارے دوست پرندے ہمارے جو دوست جانور ہیں وہ ان پر بصیرہ کریں گے جس سے ہمارا جو نیچر کا وہ جو سرکل ہے وہ صحیح طور پر چلے گا اور محولیاتی آلودگی کم ہوگی جس سے انسانوں کی صحت بھی بہتر ہوگی اور محول بہتر صاف ہوگا یاکن عبدو آئیہ کنستائی جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کلین اینڈ گرین پاکستان میں باہد عمران خان صاحب نے جب بلینٹری سنامی شروع کیا تو لوگوں نے مزاک بنایا آج الحمدللہ اتنا شعور آ گیا ہے کہ ہر گھر میں ہر بچہ ہر عورت ہر خواتین ہر مرد اگر آج ہم پودے لگائیں گے تو ہمارا ایکو فرینڈلی محول ہے وہ واپس دنیا میں واپس آ جائے گا جیسے آپ کو پتا ہوگا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو پرندے چاہ چاہتے تھے آوازیں سنتے تھے وہ اب ختم ہو چکی ہیں تو جتنے زیادہ پودے لگائیں گے یہ ایکو فرینڈلی محول واپس آئے گا اور ہمارے موسم ٹھیک ہو جائے گا اور ٹمپریچر بھی کم ہو جائے گا آج ہم پاکتن کے پلے گرانڈ میں گرین ایڈ کلین کے درخت کی محیم چلا رہے ہیں اور میرا پیغام ہے درخت لگاؤ بخت جگاؤ زندگی بچاؤ شکریہ جی پودوں کے لگانے سے یہ ہے کہ پلیئروں کو بیٹھنے کی سولت ہوتی ہے تھنڈی چھاؤں ملتی ہے ٹھیک ہے اور ان کو مطلب اکسیجن وغیرہ ملتی ہے جس وجہ سے ہمیں مطلب کھیلنے میں اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے